بسم اللہ الرحمن الرحیم باتیں ہیں کون سے ایسی ہیڈ لائنز ہیں جن کے اندر ان کی پوری ورکشاپ کو ہم دیکھ سکیں آج ہمارا جو موقف ہے جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک ایک ٹاپک اندر تھوڑا اور گہرائی میں جائیں اور دیکھیں اس سے پہلے کہ ہم یہ کریں اسلام علیکم علیکم صاحب کیسے ہیں ایک بار پھر ویلکم سر ہم نے لازٹ ٹائم بات کی تھی ڈیفرنٹ ایلیمنٹس جو تھے آپ کے اس ورکشاپ کے تو میں چاہتا تھا کہ اب تھوڑی گہرائی میں ہم ہر ٹاپک کو تھوڑا ایکسپلور کریں پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ مقصد کیا ہے ان باتوں کو سامنے لائے رکھنے کا اور ایز ای ورکشاپ اس کو پیش کرنے کا اس کے پیچھے آپ کے ذہن میں کون سی بات ہے جو آپ سامنے لانا چاہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے جی یہ جو بات ہے میں اس میں ایک تو گزارش ہی کروں گا کہ ایک میں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا ایک آدمی ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میرا جو بیسک مقصد ہے وہ تو ظاہر ہے کہ آخرت دنیا میں کانٹریبیوشن دینا ہے آخرت کے لیے مقصد تو آخرت میں کامیابی ہے اور اسی کے لیے ہر مسلمان کو کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے لیکن ایک دنیا بھی مقصد بھی ہوتا ہے یعنی انسان جو ہے وہ کیا چیز حاصل کرنا چاہتا ہے وہ کس طرف جد و جہت کر رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی امپورٹن چیز ہے جی تو ڈیٹرمنن میرے کام کا وائی کیا ہے اور اس کو میں نے ایک جگہ پر لکھا ہے اس کو کوشش کی ہے کہ اس کو بیان کیا جائے اور اس میں وہ جو ورڈز ہیں وہ بیسکلی یہ ہیں آنفورچنٹلی میں نے اس کو اردو میں نہیں لکھا ہے انگریزی میں لکھا ہے تو میں وہی بیان کر رہا ہوں نہیں انگریزی پر چلتی ہے آپ حجابی میں بتا دیتے ہیں یعنی میں نے اس کو لکھا ہے جی یعنی اس کی رینیوال کہہ لیں اس کو آپ اس کو واپس اس کے اوریجنل جگہ پہ کھڑا کر کے ایک ہیپی ایسپیکٹ اس کو ایک خوش ایسپیکٹ دینے کے لیے اس کی ریجووینیشن کے لیے میں جتنا بھی یہ سارا کام ہے اور جو میں جس طرح سے مذہب کو دیکھ رہا ہوں وہ بیسکلی اسی پہلو سے دیکھ رہا ہوں کہ جو دین ہے ہمارا وہ بیسکلی کیا کر رہے ہیں وہ ہمیں دنیا کے حوالے سے اس زندگی کے حوالے سے وہ مقصد دے رہا ہے کہ جس سے ہماری زندگی ریجووینیت ہوتی ہے اور اسی پہلو سے میں یہ بھی کرتا ہوں کہ this is the purpose that I'm doing it for یعنی I want to make a contribution to learn یعنی دو چیزیں میں نے لکھی ہیں کہ to learn and to make my contribution towards the rejuvenation of the human spirit to learn about the rejuvenation of the human spirit and to make my contribution towards it تو یہ دو aspects ہیں بہت شکریہ جی جب آپ کہتے ہیں rejuvenation تو اس کے اندر پھر ایک automatically ایک مفہوم پیدا ہوتا ہے origination کا کہ ہم اگر آپ rejuvenate کر رہے ہیں تو ہمیں واپس کہیں تو لے جا رہے ہیں اس کو ذرا واضح کر دیں تھوڑا سا یعنی جس مقصد کے لیے انسان کو دیکھیں انسان نیچر میں اپنے جس جگہ پہ کھڑا ہونا چاہیے ہم اس کے بعد اس کے اوپر کچھ جب ایک society میں پیدا ہوتے ہیں اور اس کے اوپر کچھ پردے پڑ جاتے ہیں ہماری زندگی کچھ targets ہیں جو ہمارے لیے بڑی important بنا دیے جاتے ہیں شروع سے یعنی وہ targets جو تھے ظاہر ہے کہ آج سے دو سو سال پہلے different ہوتے تھے آج کی زندگی میں different ہو گئے جب ہم نے education نے بھیج دیا تو اس وقت بھی اس کے targets yearly targets ہم بنا دیتے ہیں تو وہ کیا چیز ہے کہ جو انسان کی spirit کو rejuvenate کرتی ہے مثال کی طور پر میں اس کی آپ کو to give a very practical example یعنی what is it that happens کہ جس وقت انسان ایک continuously competitive environment کے اندر جینا شروع کر دیتا ہے اور وہ کس طرح سے تنہا رہتا ہے اپنے ذہن میں بھی اس لیے کہ he is competing with everybody لیکن جو یہ rejuvenation ہے اس کا تقاضی یہ کہ وہ collaborative environments میں جیئے یعنی ہم اپنی nature میں اپنی ذات میں اپنی فطرت میں basically social beings ہیں we like to be with people you know that and that is unless obviously کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جس میں we want our space as well لیکن ultimately we cannot exist without others ہم اصل میں مل کر exist کرتے ہیں ہم مل کر flourish کرتے ہیں لیکن ہم نے جو کچھ systems بنا دی ہیں وہ اصل میں individuals کی طرف focus کرتے ہیں کہ ہم نے کیسے آگے بڑھنا ہے اور کس طرح اپنے دوسروں کو beat کرنا ہے تو یہ جو aspect ہے یہ انسان کی spirit پر ultimately فرق ڈالتا ہے میں اسی طرح اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں کہ کس طرح سے فرق ڈالتا ہے میں ایسے بھی بتانا چاہا رہا ہوں کیونکہ وہ اس کی nature سے ٹکراتا ہے ultimately کہ اس کو تنہا کھڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے اس حوالے سے اگر ہم اس کو واپس لے کے جائیں تو this is what I mean by rejuvenation انسان کے اندر ایک natural inclination موجود ہے اپنے آپ کو بہتر کرنے کی وہ جو بہتری ہے اگر آپ اس کی natural جو جڑے ہیں اس سے جوڑ دیں مثال کی طور پر پچھلے پروگرام میں جب آپ نے بات فرمائی principal centeredness کی ہم بجائے اس کے کہ اپنی زندگی کے مختلف centers بنائیں اور اس میں progress کرتے رہے لیکن اگر ہم principal centered بننے کی کوشش کریں تو وہ اس nature سے جڑتے ہیں ہم کی جس پر اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کیے تو یہ اس کے حوالے سے rejuvenation ہے جی اچھا یہ تو ہو گیا جو مقصد ہے پیچھے کام کرنے کا بتائیں کرتے کیا ہیں آپ اور کس طرح سے کرتے ہیں نہیں کہ وہ جو last time آپ سے بات ہوئی تھی نا پچھلے فیشن میں جس سے میں نے آپ سے ایک گزارش کی تھی کہ ایک ہے learning کی spilling theory of learning اور ایک ہے constructivist theory of learning جس کے اندر انسان learn tup کرتا ہے جس کے مطابق انسان learn tup کرتا ہے کہ جس وقت اس کی موجودہ learning کے ساتھ آج کی learning connect ہوتی ہے وہ ایک مکمل construction میں آتی ہے کہ یہ اس کا حصہ اس حوالے سے پوری construction نے approach ہے یہ ہماری وہ how ہے یعنی جس کو آپ کہہ لیں کہ ہم کیسے کرتے ہیں یہ بات کہ اب اس aspect سے ہم نے اس کو لے کے چلنا ہے کہ جو لوگ اس میں شامل ہوں ان کی constructions پر ہم impact کریں یعنی وہ زندگی کو دیکھنے کا ایک نیا رخ سیکھیں یہ والا aspect نہ کہ ان کو صرف چند چیزیں بتا دی جائیں میرا چونکہ point of view یہ ہے اس لیے میں جب بھی کوئی چیز پٹھانے کی کوشش کرتا ہوں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ عام طور پر اسی method سے کرتا ہوں کہ جس میں جو اس کا how ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اس کو کس طرح سے وہ اپنی constructions میں شامل کر سکیں بہت شکریہ محید صاحب آپ نے ہمیں how اور why کیا تو بتا دیا تو اب یہ کیا چیز کیا ہے what is this تو what کا بھی جواب دے دیں کہ وہ کس طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں جی what would be the topics that we'll be talking about جو آپ نے میں نے آپ جو لسٹ دی تھی topics یہ pre-requisite topics ہیں self-awareness کے topics ہیں اور interpersonal well-being کے topics ہیں وہ سارا جو ہے وہ ہمارا what ہے ٹھیک ہے تو وہ pre-requisite میں ہم ڈائیو ان کرتے ہیں تھوڑا سا تو یہ pre-requisite میں کون کون سے اہم چیزیں جو آ جاتی ہیں جو کہ ہمیں بنیاد بناتی ہیں ہماری کہ ہم اگلے ان topics اس کو explore کر سکیں میں ابھی آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ topics کیا کیا ہیں آپ اس میں سے جس پہ چاہیں کہ پھر میں اس کے حوالے سے بات زیادہ کر لیں گے سب سے پہلے topic اس میں critical reflection ہے جی ہم کسی چیز کو جب approach کریں تو اس کے بارے میں کس طرح یہ decide کریں گے کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے اس کے بارے میں فیصلہ کس طرح کریں یہ critical reflection کی field دوسری چیز جو ہم اس میں عام طور پر کرتے ہیں وہ چونکہ یہ ہماری جو پوری workshop ہے یہ constructivist approach ہے اس میں آپس میں لوگ جو ہیں میرے سے نہیں زیادہ سیکھتے بلکہ آپس میں زیادہ سیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ آپس میں سیکھنے کا جو طریقے کار ہے وہ یہ کہ لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہیں اور یہ organized طریقے سے گفتگو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس میں ہم conversations کے principles ہیں جو سیکھنے کوشش کرتے ہیں جس میں اچھی conversations ہو سکیں نمبر تین یہ کہ ہم اس میں learning جس کو چونکہ ہم اپنی learning کو organize کرنا چاہتے ہیں تو ایک learning journal ہے جس کو I try to help them understand کہ ہمیں learning journal بنانے کا فائدہ کیا ہوگا اس کو کیسے بنانا چاہیے اور نمبر چار جو ہے وہ یہ کہ ہمیں اپنی زندگی کو وہ کون سے principles ہیں جو universal ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ودیت کرتا ہیں اور نمبر پانچ یہ کہ reflective journal کس طرح لکھا جائے کیونکہ یہ وہ topics ہیں جو آئندہ ہر جگہ پہ use ہونے ہیں critical reflection سب سے اہم یا سب سے پہلا موضوع آپ کے نزدیک یہ ہے جب میں سوچ سنتا ہوں یہ لفظ critical اور reflection یہ دو الفاظ یہ مرقب ہیں اور ان سے مراد کیا ہے اصل میں جب critical ہونے سے مراد کیا ہے اکثر اس کو منفی معنی میں بھی لیا جاتا ہے آپ کے خیال یہ کیا ہے critical reflection یہ ایک ایسی field of study ہے جو انسان کو اپنی سوچ اپنی decision making کو بہتر organized طریقے سے کرنے کا سمجھ لے کہ train کرتی ہے یعنی اگر میرے سامنے مختلف information کی pieces آ رہے ہیں تو میں ان کو analyze کر کے یہ سمجھ رکھوں کہ کون سیٹ بات ٹھیک اچھے tools ہیں ان میں سے ایک tool جو ہے critical reflection تو اس کا تعلق فیصلے سے انسان کے اپنے فیصلے سے decision رائنگ سے بہت زیادہ تو اس صورت میں اگر میں کسی کے ساتھ converse کر رہوں بات کر رہوں جس طرح سے مجھے یہ دکھائی دیتا وہ یہ ہے کہ مجھے زندگی کو یا اس بندے کی بات کو perspective of the other person this is empathy سب سے پہلی چیز جو یعنی وہ بڑی important skill میں اس کو بالکل آم کہ وہ کوئی کم اہم ہے critical reflection کا تعلق اصل میں زیادہ rationality سے ہے یعنی جس وقت آپ کے سامنے when you are exposed to a piece of information تو آپ یہ سمجھ سکیں کہ یہ بات ریفلیکشن ہے میں اگر آپ کے سامنے مثال کے طور پر یہ بات کروں کہ ہمیں بچوں کی تربیت کے لیے ان کو اچھی تربیت دینے کے لیے ہمیں ان کو پنش کرنا چاہیے اور ریوارڈ دینا چاہیے اگر اچھا کریں تو اس کے نتیجے میں جو چیز وجود میں آئے گی وہ یہ کہ اگر اگر اگری وید می اور اس میں آپ فیصلہ کیسے کریں گے مثال کے طور پر آپ اگر اگری کرتے ہیں تو آپ نے کیسے اگری کیا یہ کیا میرے کہنے پر اگری کیا ہے یا آپ کے پاس بیسز ہے اس کو ماننے کی مفروضات میرے ذہن میں ہوں گے پہلے اسمشنز ہوں گے جن کی بنیاد میں بات وہ وہ جو اسمشنز ہیں اس سٹیٹمنٹ کے پیچھے جو اسمشنز ہیں ان کو انکور کرنا ان اسمشنز کو دیکھنا کہ وہ اسمشنز کتنی ایکوریٹ لگتی ہیں کیا وہ یونیورسل ریالٹیز ہیں یا وہ میری ریالٹیز ہیں میرے کلچر کی ریالٹیز ہیں اس فیصلے کو کر کے پھر یہ دیکھنا کہ اگر وہ اسمشنز چینج کر دی جائیں تو الٹینیٹیو پرسپیکٹیو کیا بنے گا اور اس کے نتیجے میں ایک انفارمڈ ڈیسیجن دینا کہ یہ بات جو کہی گئی ہے کہ بچوں کی اچھی تربیت کیلئے ان کو برے کام کرنے پر پنش کرنا چاہیے اچھے کام کرنے پر ریوارڈ دینا چاہیے اس بات کو ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے اس کی ڈیسیجن میں ہم مثال میں اس کی دیتا ہوں آپ کو عام طور پر آپ نے بہت سنا ہوگا کہ let's agree to disagree before knowing what the other person is saying if you agree to disagree you are ignoring right بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کی بات کو ignore کریں ہم اس کی بات کو بعد اس کی بات کے premises کو جان لینے کے بعد یہ کہہ سکتا ہوں کہ let's then agree to disagree but without going into the fact کہ یہ بات کدھر سے شروع ہو رہی ہے کس طرح سے ادھر تک پہنچی ہے اس کے بغیر یہ کرنی سکتے اگر کریں گے تو صرف ignore ان سے اور کچھ بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو ایک دوسرے کو سمجھ نے کے لیے اسممشنز کو بہت ضروری اور کانفلکس بھی بہت حد تک ریزول ہو سکتے تو اگر ہم اسممشنز کی بات کریں تو کیا اسممشنز کیا ہوتی ہیں یہ ایک کی قسم کی ہوتی ہیں زیادہ ہوتی ہیں کس طرح سے ہم اس کو دیکھ ہیں کس طرح سے سمجھ کیا ہے اس کو سمجھانے کے حوالے سے یہ یہ طریقہ ہے اس کو ڈھوننے کا میں کوشش کرتا ہوں یہ سٹیون بروکفیلڈ نے جو اپنی اس کی بات ہے میں اس کو بڑا پسند کرتا ہوں کہ اس کو ہم ڈیوائیڈ کر لیں تین حصوں میں یعنی ایک ازمشن وہ ہوتی ہے جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ کاؤزل ازمشن ایک وہ ہوتی جس کہا جائے کہ یہ پرسکرپٹیو ہے اور ایک ہوتی جس کہا جائے یہ پیرادیمیٹک ہے کاؤزل ازمشن وہ اندر ایسا کرنا مثال کی طور پر اسی سٹیٹمنٹ کو لے لیجی کہ بچوں کو اچھی تربیت کے لیے بچوں کو غلط کریں تو ان کو پنش کرنا چاہیے اس کا مطلب ہے کہ پنش کرنے سے غلط کرنا رک جائے گا یہ جو ایسپیکٹ ہے یہ اس کی قاضل ازمشن ہے اور ان کو ریوارڈ دینا چاہیے اگر وہ اچھا کریں ریوارڈ دیرے کے نتیجے میں اچھا کرنا بڑھ جائے گا یہ اس کی قاضل ازمشن ہے لیکن پرسکرپٹیو کہا ہوں ہوں پرسکرپٹیو یہ ہوگی کہ اگر ہمیں بچوں کو تربیت دینی چاہیے مثال کے طور پر ہمیں اپنے بڑھوں کو اپنی چھوٹوں کو تربیت دینی چاہیے یا مثال کے طور پر یہ ہو جائے گی کہ ہمیں برا عمل روکنا چاہیے ہمیں اچھا عمل پروموٹ کرنا چاہیے یہ جتنی سٹیٹمنٹ آپ چاہیے کے ساتھ بنائیں گے یہ شود ہوگی یا شود ہوگی شود ہوگا شیل انٹونی یعنی سب سے مشکلی ہوتے ہیں کہ پیراڈائم خود اس کے پیچھے کچھ پیراڈائم ہوتے ہیں پیراڈائم خود جس کہا جاتے نا جی یہ ملٹی ملٹی دیمیشنل ورڈ ہوتا ہے یعنی ایک پیراڈائم سے اوپر سے اوپر پیراڈائم بنتے جاتے ہیں پیراڈائم ہوتا گیا پیراڈائم یعنی بنیادی لینڈز جیسے آپ کہیں مثال کی طور پر آپ زندگی کو دیکھنے کا لینڈز کیا مثال کی طور پر آپ نے اس سٹیٹمنٹ میں اگر پیراڈائم ڈھونڈ نا ہے دیکھیں کہ آپ کے بچوں کے بارے میں انسانوں کے بارے میں کانسپٹ کیا گوڈ یہ ہے پیراڈائم اچھا انسان اچھا عمل کا نام ہے یعنی اچھے انسان اس کو کہا جاتے جس کا عمل اچھا ہو جس وقت آپ ادھر سے اپروچ کرتے تو اس کو پیراڈائم کہتے جی یہ ایسپیکٹ ہیں جو پیراڈائم بنائیں گے تو اب ہم کانورسیشنز کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہم کانورسیشنز کو ہم سن رہے ہوتے ہیں یا ان کو اب ہمیں چاہیے کہ اسمشنز کو اس کے اندر سے نکال لیکن سب سے امپورٹن چیز جو ہے اچھی کانورسیشن کے لیے جو سب سے مشکل اور سب سے امپورٹن چیز ہے وہ یہ کہ میں اور آپ اگر گفتو کر رہے ہیں تو میں آپ کی بات کو واقعی سمجھنے کی کوشش کروں تو اس میں تو ہمیں بہت پریکٹس چاہیے بہت پریکٹس چاہیے اس میں کوئی شک نہیں اور اسی وجہ سے اس کی کوشش کی جاتی ہے بلکہ ایسا اکثر ہوا کہ وہ ایک ایک پوائنٹ ہے جس کو لے کر ہم پورا پورا ہفتہ پریکٹس کرواتے ہیں کہ یہ اس پوائنٹ کی پریکٹس کی جائے اور یہ دیکھا جائے کدھر مشکل ہو رہی ہے کرٹیکل ریفلیکشن بیسکلی آپ کی لکھنے پڑھنے بولنے ہر چیز میں ایمپورٹنٹ رول پلے کر سکتی آپ کی اچھی ڈیسیجن میکنگ باقی جہاں تک کرٹیکل جہاں پہ کرٹیکلی آپ اگر اس کو پھر سے سوچیں تو آپ پتہ لگے کہ یہ اسمشن تھی میں سمجھ نہیں رہا تھا وہ بندہ کچھ اور کہہ رہا تھا دو چیزوں میں بہت اہم واقعات ہیں بہت خوشی کی بات نہیں ہوتی ہے اس طرح کی چیزوں میں جس وقت آدمی کو سمجھ لیننگ اسی پر تیچ کر رہا اس کو پھر سے اثر لیننگ کا مطلب یہ ہے کہ انسان آپ کے کلاس میں اگر دس لوگ بیٹھیں تو وہ سیکھیں گے آپ کے لیکچر سے ان کی لرننگ اصل میں وہ ہوگی جو آپ نے لیکچر دی ہے اس میں اب دیکھئے اس میں جو ازمشن تھی جس وقت وہ چیلنج ہوئیں مثال کے طور پر اگر یہ بات ٹھیک ہے کہ لیکچر سے سیکھنا چاہیے سٹوڈنس کو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیکچر میں دس لوگ ان کی لرننگ ایک ہی ہونی چاہیے کیونکہ جو ویریابل ہے وہ آپ کا لیکچر ہے لیکن اگر آپ کر کے دیکھیں کوئی it would not be an unusual experience it would be a general experience that every student in the class will take his own learning or will express his own learning کیا وجہ ہوتی ہے وہ difference کیسے پیدا ہوتا ہے یعنی it is the learning that is happening in his brain کہ جب یہ معلوم ہوا کہ نہیں یہ assumption ٹھیک نہیں ہے تو اس کے بعد یہ study کرنا شروع کر دیا کہ اصل میں learning ہوتی کیا سے ہے ایک بڑا major difference تو ادھر سے ایک میری زندگی کا جو critical reflection نے بہت contribute کیا وہ یہ تاج اور اس کے علاوہ parenting کے حوالے سے ملکم یعنی I felt کہ parenting میں میری پوری کی پوری approach پڑا تھا اسی چیز کو میں نے سمجھا تھا اور اسی چیز کو پرچار کرتا تھا لیکن جس وقت اس کی assumptions کو دیکھا پتہ چلا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے ایسا نہیں ہے انسان صرف behavior کا نام نہیں ہے انسان کے اندر یہ آدمی کتنا غیر مخلص ہے کتنا اس کا مقصد کیا تھا تو یہ اصل میں behavior نہیں ہے اس کا یہ اس کے اندر ہونے والا process ہے انسان صرف behaviors کا نام نہیں ہے بہت شکریہ محی صاحب اس گفتگو ہم اگلے episode میں انشاءاللہ جاری رکھیں گے اب بھی وقت ختم ہوا جاتا ہے ناظرین بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ رہنے کا انشاءاللہ اسی topic کو ہم آگے لے کے جائیں گے اور prerequisites کی جو بات ہو رہی تھی اس میں کچھ دوسرے اہم موضوعات بھی ہیں جس طرح کہ conversations کی guidelines ہیں اس کو سمجھیں گے اور ہو سکتا تھوڑا critical reflection کو پھر سے ہم لے کر آئیں کیونکہ یہ assumptions کا معاملہ ہے یہ کافی مشکل ہو جاتا اگر آپ نے اس کو سوچا نہ ہو سمجھ نہ ہو انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہے گا اگلے پروگرام میں پھر ملتے ہیں اللہ حافظ